جو بائیڈن کا انتظار اور دلے پہنچ چکے ہیں جو بائیڈن یہ پہلی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی ٹونٹی میں ویسے تو مہا شکتیاں کئی پہنچی ہیں کئی دیشوں کے داشترہ دیکش پہنچے ہیں لیکن بائیڈن کے پہنچنے کی بات ہی کچھ الگ ہے کیونکہ اب سے ٹھیک تین مہینے پہلے جو دو مہا شکتیوں کی ملاقات ہوئی تھی یعنی جو بائیڈن اور پی اے موڈی ان دونوں ملاقاتوں کے ذریعے بہت کچھ تیہ ہو گیا تھا یہ اسی دن تیہ ہو گیا تھا کہ یہ دوستی صرف ایک ملاقات تک سمیت نہیں رہنے والی ہے بلکہ دنیا کے کئی مسئلوں اور کئی فیصلوں کو لے کر یہ دوستی آنے والے دنوں میں اور بھی پرگاٹ اور بھی مضبوط ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے خاص تصویروں میں سے ایک ہے دیش کی رازدھانے دلی پاور سینٹر پاور ہب بن چکی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اور مہا شکتیوں کی اس ملاقات میں اس وقت کون پہنچ رہا ہے جو بائیڈن دلی پہنچ چکے ہیں یہ پہلی اور سب سے بڑی تصویر اس کلسیف تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پوری جو سرکشہ ویوستہ ہے دلی کی وہ چاکچو بند ہے کئی لیئرز کی سرکشہ ویوستہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک یعنی جو بائیڈن کو اگر پہنچ رہا ہے اور وہ جب یہاں پہ موجود ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکشہ ویوستہ دلی کی کس ستر کی کی گئی ہے ہم نے بیتے کئی دنوں سے آب تک وہ تمام باتیں پہنچائی ہیں لیکن یہ تصویر بے حد خاص ہے حالانکہ پی اے موڈی اور جو بائیڈن کی جو ملاقاتیں رہی ہیں وہ بہت یادگار رہی ہے اور جس طریقے سے وہ گرنجوشی کے ساتھ ملتے ہیں اس ملاقات سے یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ یہ دوستی آنے والے وقت میں یہ تیہ کرنے والی ہے کہ اب یہ ورلڈ آرڈر کیسے چینج ہونے جا رہا ہے ایک کے کر کے وہ پہلی تصویر خاص تصویر ہم آپ کو ہر ایک انگل سے دکھا رہے ہیں دیش کی دازدھانی دلی سے سب سے طاقتور تصویروں میں سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو بائیڈن دلی اس وقت پاہنچ چکے ہیں جو تیہ سمیہ تھا اسی سمیہ پہ ٹھیک چھے بچ کر اکیہون منٹ پہ یہ لینڈنگ اور ابھی چھے بچ کر چون منٹ ہو رہا ہے یعنی سمیہ میں تھوڑی بھی تبدیلیاں نہیں وقت میں کوئی فیر بدل نہیں تیہ سمیہ پر پہنچے ہیں اور فیلحال کل سے لے کر جو تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہو بے حد خاص تصویریں ہوگی حالانکہ آج بھی ملاقات ہے آج پی اے موڈی اور جو بائیڈن کی جو پہلی ملاقات ہوگی جو تصویریں نکل کر سامنے آئے گی یہ حد خاص تصویر ہوگی حالانکہ بڑے مسئلوں پہ ہم بعد میں بات کریں گے ایسا نہیں ہے کہ کیا کیا بات چیت ہونی ہے کون کون سی ڈیلنگز ہونی ہے آنے والے وقت میں اس نوستی کا کیا اثر ہوگا روس یو فرین یود کو لے کر کیا بات چیت ہو سکتی ہے ارث و بستہ پہ کیا بات ہوگی کچھ ہی دیر میں یہ بات چیت ہونے والی ہے کچھ دیر میں ہی یہ ملاقات ہوگی جی ٹوینٹی سمٹ میں بات چیت تو الگ سے ہونی ہے لیکن آج ہی ملاقات ہونے والی ہے چھے بچ کر پچھ من پنگر پہ جو بائیڈن پہ پہنچ چکے ہیں لیکن کچھ ہی وقت بعد پی ایم موڈی سے ملاقات ہونے والی ہے بے حد خاص ملاقات ہے یہ اور خاص ملاقات کے لیے جو بائیڈن پہنچ چکے ہیں وہ تمام پروٹوکالز فالو کیے جائیں گے اور امریکہ کا نام جب آتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی تصویر ابرتی ہے شکتی شالی دیش ہے دنیا کی سب سے بڑی ملاقات کے طور پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور یہ صرف بھارت تقسیمیت نہیں ہے بلکہ دنیا کے نگاہوں میں یہ ملاقات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ تک ہر تصویر سب سے پہلے پہنچ چا رہے ہیں جو بائیڈن کچھ ہی در میں ان کی تصویر دیکھیں گے آپ سبی کے سامنے نیو زیٹین انڈیا پر اس وقت اس کلسے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن کچھ ہی در میں آپ سبی کے سامنے ہوں گے اور مجھے رکھتا ہے کہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے نگاہوں میں یہ تصویر ہوگی اور سب یہ دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ جی ٹوینٹی کی میزبانی بھارت کر رہا ہے اور اس میں جو ایک کے بعد ایک دیشوں کے راشترہ دھکش پہنچ رہا ہے اور اس میں جو بائیڈن کا پہنچنا اپنے آپ میں خاص ہے بہت خاص تصویر کیونکہ جب سے امریکہ اور بھارت کی دوستی ہر دن پرگاڑ ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد کئی دیشوں سے تلخیہ بھی شروع ہو چکی ہے وہاں کے بزنس وہاں کے اردویوستہ پر بھی اثر پڑھ رہا ہے اور بھارت کے قدمے جو اضافہ ہوا ہے پی ایم موڈی کے جو قدمے اضافہ ہوا ہے وہ پی ایم کے ہر ودیشی دورے سے آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی جو حالیا ان کی ایشیان سمیٹ میں جو ان کی بیٹھک تھی ان کی میٹنگ تھی وہ سمجھ سے تقریباً تین گھنٹے پہلے بیٹھک تیگ کی گئی تاکہ پی ایم کو یہاں آنا ہے اور میزبانی کرنی ہے اور ایسے براشتر ادھکشو کے میزبانی کرنی ہے تو وہ تیہ وقت پہ پہنچ سکے یہ بھارت کی طاقت ہے یہ پی ایم موڈی کی طاقت ہے اور اسی طاقت کی بدولت یہ دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور تصویروں میں سے ایک ہے جس پہ دنیا کے نگاہے ہیں یہ بھارت کی بڑھتی ہوئی وقصد بھارت کی وہ تصویر ہے جس کو دیکھ کر آج ایک سو چالیس کروڑ جو جنتا ہے وہ خوش ہو رہی ہوگی وہ گوروانویت ہو رہی ہوگی کہ جس گھڑی کا انتظار تھا جس جو بائیڈن کو لے کر سب کے مند میں بہت سارے سوال تھے وہ اب ایک ایک کر کے ختم ہوتے جائیں گے کب ملاقات ہوگی کیسی ملاقات ہوگی کس طریقے کی بات چیت ہوگی بات چیت ہوگی تو کیا کیا بات چیت ہوگی یہ جتنے سارے سوال ہیں ایک ایک کر کے اب گزرتے ہر گھنٹے کے ساتھ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملتے جانا ہے تو دلی میں یہ گرانڈ ویلکم کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ سے چند منٹوں میں جو بائیڈن آپ سبی کے سامنے ہوں گے وہ جو بائیڈن جن سے دوستی کی تصویریں ہم نے وقت وقت پہ پی ایم موڈی کی اور جو بائیڈن کی ملاقات کی تصویریں دکھاتے رہی ہیں لیکن ایک بار پھر جو آج ہی ملاقات ہونی ہے آپ سے کچھ ہی دیر باد یعنی یہاں سے جو جو بائیڈن کا قافلہ نکلے گا وہ سیدھے پی ایم موڈی سے ملاقات کے وینیو پہ جانے والا ہے تو اس گھڑی کا بنتظار لیکن تمام وہ پروٹوکال فالو کرتے ہوئے جو بائیڈن کو یہاں پہ لینڈنگ اور اس کے بعد جو دنیا کی سب سے بڑی اس وقت بیٹھک ہے جس میں دنیا کے طاقتور دیشوں کے راشتہ دکھش پہنچے ہوئے ہیں اور بھارت کا خط کتنا بڑا ہو چکا ہے دیش کی رازدھانی پہ کس طریقے سے سب کی نگاہیں ہیں ابھی آپ اگر دلی کے کنی علاقوں میں جاتو نہیں سکتے ہیں لیکن جو ہم آپ کو ریپورٹن کے ذریعے دکھا رہے ہیں اس سے آپ کو ایک الگ دلی نظر آئے گی اور اب جو پہلی تصویر جو بائیڈن کے دکھنے والی ہے وہ اب انتظار ختم ہونے جا رہا ہے یہ بہت ہی طاقتور تصویروں میں سے ایک جو بائیڈن کا انتظار ختم ہو رہا ہے یعنی کل سے جی ٹوینٹی سمیٹ دو دیوستیے بیٹھٹ جس میں کئی مہتوپرن باتوں پہ چرشہ ہونی ہے اور تباہستہ سہیت آتنکباد سہیت تباہ مددوں پہ فوکس کیا جانا ہے یہ تصویر اپنے آپ میں سب کچھ بیاخرتی ہوئی بھارت کے قد کے بارت میں بھارت کے پہچان کے بارے میں اور بھارت اگر اپنے آپ کو وشو گروہ کہتا ہے اگر پی اے موڈی کو لے کر کسی کے ذہن میں یہ چھوی ہے کہ وہ وشو نیتا ہے تو اس تصویر کے بعد باقی یہ یقین آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جو بائیڈن اس وقت امریکہ میں نہیں بلکہ دیش کی رازدھانی بھارت کی رازدھانی دلی میں ہیں یہ دلی سے تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہی ہیں جو بائیڈن کا انتظار اب ختم ہونے کو ہی ہے یہ بہت اتحاسک لمحہ ہے آنے والے وقت میں جی ٹونٹی کی چرچہ بہت الگ طریقے سے ہوگی اور لگتار میں اب تصویر دکھانے کے ساتھ اپنے سیئیوگی یتینڈر کا سیدھے اس وقت روک کرتی ہوں یتینڈر بے حد خاص سب سے بڑی سب سے طاقتور تصویروں میں سے جو بائیڈن چند لمحوں میں سب کے سامنے ہوں گے دیکھیں بلکل سب سے طاقتور دیش جو مانا جاتا ہے امریکہ اس کے راشپتی جو بائیڈن بھارت پہنچ چکے ہیں اور بھارت پہنچنے کے بعد جو پہلی تصویریں ٹی وی سکرین پر دکھائی دیں گی وہ نیوزیٹین انڈیا اپنے درشکوں کو دکھائے گا سب سے پہلے لیکن اس کے ساتھ ہی جو جی ٹوینٹی کا جو بڑا سمبیلن ہونے جا رہا ہے جو بھارت کی سوچ ہے جو وشہ ہے کہ ایک پریوار ایک پرتوی اور ایک بھاوشیہ یہ تھیم جو لے کر بھارت چل رہا ہے اس کی تاریف وشف کے سبھی نیتا کر رہے ہیں اور جو بائیڈن کی طرب بھی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ آئیں گے کل کی پردھان منتری موڈی کے ساتھ آج ان کی دوپکشے باتچیت ہوگی اور اس باتچیت کے بعد جو ایک سندیج جائے گا وہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا میسیج ہوگا کہ بھارت کا پرواب کس طرح سے پوری دنیا میں پردھان منتری موڈی کے نیترات میں بڑھ رہا ہے اور جب یہ میٹنگ ہوگی اس کے بعد جو وائیڈن کے سممان میں پردھان منتری موڈی کے دوارہ ایک راتری بھوچکاوی آئیوجن کیا گیا یہ گرم جوشی دکھائے گا دونوں نیتاؤں کے بیچ میں کیونکہ تاکتور دیش بشف کا سب سے تاکتور دیش مانا جاتا ہے امریکہ اور اس کے ساتھ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترات میں جو بھارت کی نزدیکیاں بڑی ہیں ان سمبندوں کو بھی درشائے گا ان سمبندوں کی گرمہت کو بھی دکھائے گا اور آنے بالے بھوششے کے لیے یہ دونوں دیش کس طرح سے مل کر کام کریں گے وہ سب پوری دنیا اس کو دیکھے گی کس طرح سے ایک پریوار ایک پرتوی اور ایک بھوششے کو لے کر دونوں دیش کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے اب سے کچھ دیر میں ہی جو وائیڈن ائرپورٹ سے نکلیں گے ان کی تصویریں سب کے سامنے ہوں گی لیکن وہ تصویریں مہش کیول آپچارکتہ نہیں ہوگی وہ تصویریں ان دونوں دیشوں کے بیچ میں کس طرح سے پرگاڑ ہوتے ہوئے رشتے ہوں گے ان کو بھی درشائیں گی کیونکہ کچھ سمیے کے بعد ہی جب ائرپورٹ سے نکلیں گے تو اس کے بعد پردھان منتری موڈی کے ساتھ ان کی جو دیپکشے باتچیت ہوگی وہ ایک نئے سمبندوں کی نیم رکھنے کا کام کرے گی اور اسی وجہ سے ساری دنیا کے نیتاؤں کی یعنی کہ ساری دنیاوں کی نظریں جو بائیلیٹرل میٹنگ ہے اس پر جمع ہوئی ہے حالانکہ بیشف کے سوی نیتاؤں سے جو پرمک نیتاؤں ہیں جو جی ٹوینٹی سمیلن میں بھاگ لینے آ رہے ہیں پردھان منتری موڈی کی ان سب سے باتچیت ہوگی اور ان باتچیتوں کے آدھار پر جو ایک موقع ملا ہے جی ٹوینٹی سمیلن کی میجوانی کرنے کا بھارت کو تو بھارت اس کو بھی دکھائے گا کہ یہ موقع صحیح سمیے پر ہے جو بریٹین کے پردھان منتری رشیزونک نے کہا ہے کہ صحیح سمیے پر صحیح وشہ ہے اور صحیح دیش ہے یہ تیندر میں ایک بار پھر سے آپ کا روح کروں گی میرے ایک اور سہیوگی عرون سنگھ اس وقت میرے ساتھ جڑیں عرون واقعی دنیا کے طاقت پر تصویروں میں سے ایک ہم دکھا رہے ہیں اس وقت درشکوں کو اور بہت بڑی اور ایسی اتحاسک ملاقات ہے جس کا اثر بھارت کی چھوی پر بھارت کی چھوی کو اور مضبوط بنانے میں کارگر ثابت ہونے جا رہا ہے دیکھیں ریما امریکہ دنیا کا سوپر پاور ہے اور امریکہ کے راشترپتی کی جو بھی مومنٹ ہوتی ہے اگر کسی دیش کا دورہ کرتے ہیں بائی لیٹرل میٹنگ ہو یا کسی ملٹی لیٹرل فورم پہ وہ آتے ہو وہ سرکھیاں بنتے ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے پڑیسوی ملک جو ہمارا پاکستان ہے عمران خان پردان منتری بنے ایک فون کال کو ترس گئے کہ امریکہ کے پریزیڈنگ ان کو فون کر کے بدایی دے دے شابہ سریب ترس گئے دورے کی تو بات ہی چھوڑی ایک ڈھنگ کی ملاقات تک نہیں ہو پاتی ہے بہت ایسے راشتر ہے دنیا میں جن کے راشتر پرمکوں کی جو بائی لنس ہے یا جو بھی امریکہ کا راشترپتی ہوتا ہے تو جو بائی لنس ہے جو بائی لنس ہے درستان کی دھرتی پر آ رہے ہیں اور تین دن رکھ رہے ہیں یہ جی ٹوانٹی کی جو سمیٹ ہے اس میں نو اور دیش بھاگ لے رہے ہیں بیس دیشوں کے علاوہ ورلڈ بینک کی بات کریے ڈی بلو ایچو کی بات کریے آپ کتنی انتراراشتی سنسطھائیں ہیں انٹرنیسل مونیٹری فنڈ ہے سب کی نظر ہندوستان پر اس وقت ہے کیوں کیونکہ یہ جو بیس دیش ہے یہ پوری دنیا کی جو ارثویوستہ ہے اس کے پچاسی فیزدی جی ڈی پی کو کور کرتے ہیں 75 فیزدی گلوبل ٹریڈ کو کور کرتے ہیں اور دو تیہائی آبادی کو کور کرتے ہیں تو یہ بڑا بہوکا اور ہندوستان کے لیے اگر امریکہ کے راشترپت یہ آتے ہیں بائی لیٹرل میٹنگ دیکھیں وہ آئیں گے ائرپورٹ سے سیدھے اپنے ہوتل جائیں گے اور ہوتل سے سیدھے پردان منتری کے ساتھ ان کی بائی لیٹرل میٹنگ ہے یعنی دوپکچی سمبندھوں کو لے کر چاہے وہ ڈرون کی خرید کا ماملہ ہو چاہے ہتھیاروں کی خرید کا ماملہ ہو ٹریڈ کی بات ہو ان سب پہ بات ہوگی تو یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے اس موقع کا ہم استعمال کیسے کر رہے ہیں پردان منتری پندرہ بائی لیٹرل میٹنگ کر رہے ہیں یعنی پندرہ دیش کے پرمکھوں کے ساتھ ونٹو ون میٹنگ کر رہے ہیں اس کا آؤٹکم جیہ ہوگا یہ جی ٹونٹی کا فورم ہے اس پر تو گلوبال اکانومی پہ بات ہوگی جلوائیو پریورتن پہ بات ہوگی لیکن ہندوستان کے ہیت کی بات وہ پندرہ راشت پرمکھوں سے کرنے والے ہیں تو جو بائیڈن کا جیسے ہی ہندوستان کی دھرتی پر ان کا قدم پڑتا ہے نشطی تروپ سے اتیاز رچا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے فیلحال آپ سبھی آپ دونوں سے یوگی کا شکریہ